السلام علیکم ویلکومنگ الگشار چینل ویسے تو آپ کئی طریقے سے ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں انفرمیشن کی لیکن آج میں لکھا ہوں ایک بینکنگ سے ریلیٹڈ جس طریقے سے آج ایک آج کل ایک بہت ہارٹ کوششن ہے اے ایمیل سی ایف ٹی انٹی منی لانڈرنگ اینڈ کمبیٹ آف فائننسنگ ٹروریزم جس میں سی دی دی وغیرہ اس کے سکس رول ہیں آج میں تمام رول آپ کو بتاؤں گا یہی کوششن آج کل بہت زیادہ ہارٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں پہ بھی آپ بینکنگ کے لیے انٹرنل ہائرنگ یا کہیں پہ ہائرنگ کے لیے جائیں آپ سے سب سے پہلے یہی کوششن پچھا جاتا ہے اور کئی کینڈیڈیٹ اس میں فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو اس کے ایبویشن ہی نہیں آ رہے ہو جائے تو آج میں یہ تفصیل سے بتاؤ گیا اے ایمیل اینڈ سی ایف ٹی انٹی منی لانڈرنگ اے اینڈ سی ایف ٹی مینز کمبیٹ آف فائننسنگ پیر ریزم اس میں سب سے پہلے آتا ہے سی دی دی کسٹمر ڈیوڈ ڈیلیجنس یعنی کی وائیسی کی وائیسی کا بہت سارے لوگ مطلب سمجھتے ہیں کیک یور کسٹمر جبکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب ہے نو یور کسٹمر یعنی آپ کے کسٹمر سے آپ کی ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے آپ کو نولیج ہونی چاہیے کہ اس کا کیا بزنس ہے کیا پرپس ہے کس پرپس کے لیے یہ اکاؤنٹ کھولا جا رہا ہے کہ یہ عوام کو بے حقوب بنانے کے لیے تو نہیں بینک کا ٹیگ یوز کر رہے ہیں بہت ساری عوام جو سیلی سادھی ہے پاکستان کی وہ جب بینک کا ٹیگ دیکھتی ہے تو یہ کام صحیح ہو رہا ہوگا وہ سارے لوگ ایک ایڈوٹائزمنٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ایک لاکھ روپے دو ہم اس پر آپ کو 50% پر منت دیں گے یا 30% دیں گے یا 10% دیں گے پر منت ہم آپ کو دیں گے اور لوگ بینک کے اوپر ڈس کر کے بینک کا ٹیگ دیکھ کے اس میں ڈیپوزٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ ایک بہت ایک خق قسم کی عماؤں نکال کر اور پھر فرار ہو جاتا ہے جس طرح سے کافی کیسز نور بک کیے گئے ہیں 90 کروڑ پر سائٹ کیے گئے ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا رول نمبر ون سی ڈی ڈی اب آ جاتے ہیں آرکھ ٹو کی طرف یعنی رول نمبر ٹو کورسپونڈنگ بینکنگ ون بینک اکاؤن ان این ایڈر بینک یہ ایک چلی برانچ سٹاپ سے ریلیٹڈ نہیں ہے یہ ہمارے ٹریجری ڈپارٹمنٹس کو دیتے ہیں جو فورن کے اندر جو ہمارے ان ایڈر بینک جو ہوتے ہیں جہاں پر جو ہمارے بینیفیسٹل ہوتے ہیں اگر جس طرح سے کوئی کسٹمر آ جاتا ہے آپ سے ڈیمانڈ راف برمانے کے لیے جس طرح سے فورن کنٹریز کے اندر مانچسٹر یونیویسٹری کے لیے اگر کسی نے آپ سے ڈیمانڈ راف ایشو کروایا تو وہ جب وہاں پر جب آپ ایشو کرتے ہیں جو وہاں پر جو بینک آپ کا وہ پیورٹر ایکسپ کرے گا کی پیمیٹ کرے گا اس بینک کی نولیج پیکھنا یہ آرکو ہمارے سکھاتا ہے کورسپانڈنگ بینکن اس کا یہ مطلب ہے اب میں آتا ہوں آر تھری کی طرف یعنی رول نمبر تھری الیکٹرونک فنڈ ٹرانسفر ٹیلی گرافک ٹرانسفر نولیج آف بینیفیٹ بینیفیشری اینڈ پرپس آف پینک اس کے اندر اس اس ٹرم کے اندر ہم یہ دیتے ہیں جس طرح سے ڈیسپلین بنے ہوئے ہیں رول بنے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی میڈیکل کے لیے آپ فورن کنٹری کو فنڈ ٹرانسفر کرتے ہیں اس کے اندر ایک لیمٹ ہے 50,000 ہم تب کر سکتے ہیں اور وہ بھی ون ٹائم نہیں ٹائم ٹو ٹائم یعنی اور اگر ایڈیوکیشن کے لیے کیے جائیں تو اس میں ہم 70,000 ٹرانسفر کر سکتے ہیں یعنی فورن کنٹریز کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کو پرپس معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں تو کیا وہ میڈیکل کے لیے ہے یا وہ ایڈیوکیشن کے لیے میڈیکل کے لیے 50,000 ایڈیوکیشن کے لیے 70,000 کی لیمٹ ہے لیکن وہ بھی ون ٹائم میں نہیں آپ ٹائم ٹو ٹائم کرتے رہیں گے جسے اس کی کورسپونڈنگ آتی رہے گی کوئی پروو آتے رہیں گے تو پھر آپ وہ فنڈ ٹرانسفر کرتے رہیں گے تو میں نے آپ کو رول نمبر 3 پورا بتائیں الیکٹرونک فنڈ ٹرانسفر ٹیلی گرافک فنڈ ٹرانسفر یہ رول نمبر 3 میں سکھاتا ہے کیسے میں ہمیں بینیفیشتی کا معلوم ہونا چاہیے اور پرپس لازمی معلوم ہونا چاہیے یہ دو چیزیں لازمی ہیں اب آر فور کی طرف یعنی رول نمبر فور کی طرف یہ ہمیں کیسے کاؤنٹر کی یہ رول ہے جو ہر بانچس کے کیسے کاؤنٹر میں یہ ایمپلیمنٹ ہوتے ہیں اس کی ریپورٹنگ ہوتی ہے سی ٹی آر اور ایس ٹی آر سی ٹی آر منز کیس ٹرانسکشن ریپورٹ یعنی ایس ٹی آر منز سسپیشیس ٹرانسکشن ریپورٹ اب اگر ٹو میلینز آپ کے پاس کوئی ریپورٹنگ ہو رہے ہیں تو آپ نے جو ریپورٹنگ جو کرنٹ آپ کے سامنے پریزنٹ جو ریپورٹنگ وہ اپنی کمپلیٹ ڈیٹیل دے گا یعنی اپنے والد کا نام اس کا پرپس کیا ہے اگر وہ اسی کمپنی سے آئے جس کمپنی میں وہ پیسر ڈال رہا ہے تو وہ اس میں کیا ڈیزینیشن ہے اس کا ایک کمپلیٹ انفرمیشن وہ آپ کو دے گا اس طرقے سے اگر ڈالر جمع ہو رہے ہیں اگر ٹین تھاؤزن ہے یا آب آف ٹین تھاؤزن ہے اگر کسٹمر سیلف کی ہے آپ کے سامنے تو آپ نے اس سے پرووگ لینا ہے کہ جہاں سے جس کرنسی ایکشنج سے آپ نے یہ پچیس کیے ہیں اس کی سلپ چاہیے اور آج کل تو کرنسی ایکشنج والوں کو بھی انفرمیشن ہے وہ دو تین سلپ ہیں ساتھ میں دیتے ہیں کسٹمر کو ایک دیتے ہیں تاکہ وہ برانچ پہ جمع کرا سکیں اور وہ آپ نے اوریجنل جمع کرنی ہو تو رول نمبر فور میں نے آپ کو کمپلیٹ بتا دیا یہ ہے برانچ سے ریلیٹڈ رول نمبر فور کے بعد اب آتے ہیں رول نمبر فائی یعنی آر فائی کی طرف ریکوڈ ٹیلی موسٹ بھی کیپ ان مینیمم ٹین یر یہ ہر برانچ کے ہر برانچ کے لئے ضروری ہے رول نمبر فائی برانچ سے بھی ریلیٹڈ ہے لیکن یہ ہیڈ آفیس سے بھی دیلیٹڈ ہے ہر برانچ اپنے پاس جو ریکارڈ رکھتی ہے وہ تکرم منیمم تری یر کا رکھتی ہے پس تری یر سے زیادہ نہیں رکھ سکتی کیونکہ اتنا زیادہ بڑا سٹور نہیں ہوتا برانچ میں تو وہ اپنے ہیڈ آفیس نے جو ایک ریکمنٹ کیا ہوا ہوتا ہے جو سٹور وہ وہاں پر اس سٹور میں بھیجوا دیتی ہے بس سٹیٹ بینک کی پولیس ہے کہ ٹین یر تک اپنے پاس ہر بینک اپنا ریکارڈ رکھے گا وہ برانچ بھی ضروری نہیں وہ اپنے سٹور میں بھی لکھ سکتی ہے بدس سال کا ریکارڈ ہونا چاہیے اچھا اسی کے اندر ایک unclaimed ڈیپوزیٹ بھی ہوتا ہے جو unclaimed ڈیپوزیٹ ہوتا ہے جسی ہی کاؤنٹ اور ایکسز ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ڈیپوزیٹ ایک ایک ایکسز ایک ہوتا ہے ہر برانچ کا ہر بینک کا ایک رول ہے وہ ایک ایک ڈال دیتے ہیں اور پھر year میں وہ سٹیٹ بینک کو دے دی جاتے ہیں اور پھر سٹیٹ بینک اگر پھر کسٹمر کوئی آجائے کلیم لے کے تو پھر اگر اگر ایک ایک آجائے تو پھر وہ پرانچ اس کو اور آفٹر year ہو جائے تو پھر وہ سٹیٹ بینک اللہ خیر کرے آپ کو بی سٹیٹ بینک ہو تو بہتر ہے یہ میں نے آپ کو جو کمپلیٹ بتائی یہ تھا رول نمبر فائف اس کے اندر ریکارڈ کی حوالے سے تھا اب آتے ہیں رول نمبر سکس ر سکس جس سکس کہا جاتا ہے سمارٹ لوگ اس کو آر سکس کر دیں انٹرنل کنٹرول کمپلائنس پولیسی اینڈ آرڈیٹ میکنیزم اس رول کے اندر یہ ہے کہ ہر بینک اپنا ایک انٹرنل کنٹرول رکھے گا اپنا انٹرنل آرڈیٹ بنائے گا انٹرنل کمپلائنس ہوگا اس کا جو تمام جو پولیسی جو سٹیٹ بینک ایشو کرتا ہے ایچار ٹریننگ کے سیشن رکھے گا جو نیو ہائرنگ ہوتی ہے انٹرنل ہوتے ہیں یا جو ایکسپیرینس بھی ہوتے ہیں ان کو بھی اپنی پولیسی اپنے ڈیسپلین کی ٹریننگ دے گا تاکہ سرکے سے ان کی اپنی پولیسی فولو ہو سکیں بہ آسانی فولو ہو سکیں ان کو ان کو فولو کروائیں ان کو اور کنٹرول انٹرنل آرڈٹ جو ہوتا ہے جو بائی مسٹیک جو مسٹیک ہو رہی ہیں کوئی مدب فروڈ وغیرہ سے بچنے کے لیے ان چیزوں سے بچنے کے لیے انٹرنل آرڈٹ بھی لازمی ہے یہ میں نے آج آپ کو بتایا یہ بڑے پوزشن ہے آپ کہیں پہ ہائرنگ جائے آپ ایکسپریژنس ہو جائے نون ایکسپریژنس ہو آپ کسی برانچ میں جاتے ہیں خاص طور پر آپ اپریشن منیجر جب جاتے ہیں تو یہ بڑے چوڑے ہو کے ایریا منیجر جو بیٹھے ہوتے ہیں بڑے چوڑے ہو سوال کرتے ہیں ایمیل کی گائیڈلین بتائیں تو یہ اس کے سکس رول ہیں جو بہت ہی آسان ہیں ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی میں نے بہت کوشش کی کہ اس کو بہت زیادہ کنٹرول کروں اور بہت زیادہ ان شورٹ میں آپ کو بتاؤ تو تھنکس فور وچنگ البشار چی